ہمارے بھی گئے لوگ اور دس ہزار لوگ گریفتار بھی کیا گئے اور اس کے بعد بائیس سال کے عرصے میں قربانیاں دی جاتی رہیں اور پھر گریفتاریاں بھی قید بند کی سعوبتیں بھی اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا عسکریت کا دور بھی آیا عسکریت کا دور اس لئے آیا کہ بھارت نے جو پورا منزرائع تھے ان پورا منزرائع پر انہوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی بلکہ ان کی جو پالسی رہی ہے شایطرانہ پالسی رہی ہے استعماری مزاج اور استعماری حربیں استعمال کیے گئے اور پورا منزرائقوں سے مسئلہ حل کرنے کے لئے کوئی توجہ نہیں دی گئی حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ بھارت نے اقوام متحدہ کی قرآدادوں کو تسلیم کیا ہے انہوں نے خود بھی وعدے دیئے ہیں یہاں کے عوام کو لیکن بہرحال بھارت سامراجی انداز کی پالسی اختیار کیے ہوئے ہیں اور اسکریت کا آگاز اس لئے ہوا کہ بھارت نے پورا منزرائع سے مسائل حل کرنے کی طرف توجہ نہیں دی اور ایک مشہور مسئل ہے تانگ آمد بجانگ آمد تو اس کے مصداق ہمارے لوگوں نے اسکریت کا ذریعہ استعمال کیا تاکہ ہم اپنا پیداشی اور بنیادی حق حاصل کر سکیں اور بھارت کے فوجی قبضے سے آزادی حاصل کر سکیں لیکن بھارت نے اپنی پوری ملٹری طاقت کی بنیاد پہ اسکریت کو دبانے کی کوشش کی اور نائن الیون کے بعد ایک عام رجحان یہ بنا کہ بھئے اسکریت کے سہارے اور بندوق کے سہارے آزادی حاصل نہیں کی جانی چاہیے بلکہ پورا منزرائع استعمال میں لائے جانے چاہیے تو اس کے بعد سے ہم نے یہ کوشش کی کہ بھئے اول تو ہم اس کو مانتے نہیں ہیں کہ بھئے اسکریت اگر جائز مقصد حاصل کرنے کے لئے اسکریت کا سہارہ لیا جائے کوئی دنیا کا ایسا ملکہ آپ نے دیکھیں گے جنہوں نے آزادی کی جد جہد میں اس ذریعے کو استعمال نہ کیا کہ ہر ایک ملک میں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت نے بھی جب برطانوی راج کے خلاف آزادی حاصل کرنا چاہیے تو انہوں نے بھی طاقت کا استعمال کیا انہوں نے بھی آزاد فوج بنائی انہوں نے بھی طاقت کا استعمال کیا اس نسبت سے وہ کوئی ایسا مرحلہ نہیں تھا یا ایسا ذریعہ نہیں تھا جس کو مسترد کیا جا سکے بلکہ یہ ایک مجبوری ہوتی ہے غلام قوموں کے لئے لیکن بہرحال جمع کشمیر کے عوام جو ہیں سیاسی طور بہت ہی بلوگیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ ہر معاملے میں چنانچہ اس مرحلے پہ بھی سوچا گیا کہ اچھا اگر عالمی سطح پر اگر اس ذریعے کو پسندنگ کیا جاتا ہے تو ہمیں اپنے اپنے طریقار میں تبدیلی لانی چاہیے اسی ضرورت کے پیش نظر ہم نے اپنے طریقار میں تبدیلی لائی اور آپ دیکھ رہیں گے کہ بھئی کس طرح ہم نے آج جو گزشتہ چھ مہینے سے جو ہماری جدجہ چل رہی ہے اس میں کس طرح پورامن ذرائع ہم نے استعمال کیے دوزار آٹھ میں بھی آپ لوگ نے دیکھا کہ لاکھوں لوگ زرکوں پر آگئے لاکھوں لوگ عیدگاہ میں آگئے لاکھوں لوگ تورس سینٹر میدان میں آگئے لاکھوں لوگ پاپور میں آگئے اور ان نے کہا کہ ہمیں آجادی چاہیے بھارت کی پوجی تسلط سے لیکن بھارت نے اس مرحلے پر بھی حقیقت پسندانہ رویہ اختیار نہیں کیا اور عوام کی رائے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تو اس کے نتیجے میں بہرحال لوگ جو ہیں جب آپ کسی قوم کو اور خاص طور نوجوانوں کو جب آپ ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیں گے تو وہ بہرحال کوئی آرٹر نیٹوی تلاش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں بھارت کی ہمیشہ یہی پالیسی رہتی ہے اور گزشتہ چھا ماہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو پروگرام دیا ہرتال ہوئے اور ہرتالوں کے ساتھ ساتھ بھارت نے جو کرفیو کا نفاظ کیا چنانچہ ہرتال ایک سو سترہ دن تک ہرتال رہے لیکن ستانوے دن کرفیو رہا اس عرصے میں اور اس عرصے میں جو قربانیاں دی گئی ہیں لوگوں نے جو قربانیاں دی ہم دل کی گہرائیوں کے ساتھ ان قربانیوں کی قدر کرتے ہیں اور لوگوں کو تحسین و آفرین کا حق دار سمجھتے ہیں اور ہم ان کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ عادہ کرتے ہیں چاہے تاجت بیشہ ہوں چاہے ٹرانسپورٹرس ہوں چاہے ہوتلیرس ہوں چاہے بسیں چلانے والے ہوں چاہے رکشہ والے ہوں چاہے سٹوڈنٹس ہوں چاہے خواتین کا طبقہ ہو چاہے مردوں جوانوں کا طبقہ خاص طور جوانوں نے جو بمثال قربانیاں دی ہیں ان کا ہم دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ عادہ کرتے ہیں اور ان قربانیوں کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح پہ ہمارا مسئلہ اس طرح اجاگر ہوا ہے کہ گزشتہ اس عرصے میں جتنی بھی جدوجہت کے دور گزرے ہیں ان عربار میں اتنا مسئلہ کشمیر ہائی لائٹ نہیں ہوا ہے جتنا کی اس عرصے میں ہوا ہے جو چھٹا مہینہ چل رہا ہے اس عرصے میں جو کچھ ہوا ہے عالمی سطح پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے بارے میں ایک بیداری پیدا ہو گئی ہے خاص ہندوستان میں ہندوستان کے لوگ سمجھتے ہیں ہندوستان میں بھی ایسی آوازیں اٹھی ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اور اندتی رائے کی آواز کتنی مضبوط اور کتنی زوردار اور کتنی حقیقت پسند آنا ہے گوتم نولاکھا صاحب ہیں یا اکیس اکتوبر جو ہم نے دلی میں سیمینار جو ہوا وہاں پروگرام ہوا اس پروگرام میں ہندوستان کے مختلف گوشوں سے جو لوگ آئے تھے انہوں نے جن جذبات کا اظہار کیا وہ ہمارے لئے بہت ہی حوصلہ افضا تھے انہوں نے کھڑ کر کہا کہ بھئے ہم جمہ کشمیر کے عوام کی ان کی جدجاد کی تعایید کرتے ہیں ان کے حقیقت خود ارائدت کی تعایید کرتے ہیں ان کی آزادی کی جدجاد کی تعایید کرتے ہیں اور انہوں نے بھارتی خیادت اور حکومت پر زور دیا کہ بھئے ان کو آزادی کا حق دیا جانا چاہیے یہ ہر انسان کا حق ہے ہر قوم کا حق ہے اور آپ لوگوں نے ان کے ساتھ وعدے کیے ہیں ان وعدوں کی بنیاد پر آپ کو وہ وعدے پورے کرنے چاہیے اور ان کو اپنا حق دیا جانا چاہیے اور سب سے بڑی بات جو انہوں نے کہی جو اس کو بہرحال اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ جمہ کشمیر کے آزادی پسند عوام کو یہ محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ وہ تنہا ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں بہا ہندوستان کے عوام میں ایسا طبقہ آج سامنے آ چکا ہے جو ہماری جدجہد آزادی کو کھل کر سپورٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جمہ کشمیر ہندوستان کا حصہ نہیں ہے جنمن پارٹ نہیں ہے یہ متنازہ خطہ ہے اور یہاں کے لوگوں کو اپنا حق دیا جانا چاہیے اور ہم ان کی حمایت کرتے ہیں چنانچہ کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈیلیگیشن آیا تھا انہوں نے کھل کر کہا کہ جمہ کشمیر کے عوام کو آزادی کا حق دیا جانا چاہیے اور پھر آپ عالمی سطح پر دیکھ لیجی عالمی سطح پر کل ہی ایران کا بیان آیا ہے اور بہت ہی حقیقت پسند آنا بیان آیا ہے ہم ایران کی قیادت اور خاص طور جو رہبر رہبر اعظم ہے وہاں سید علی خامنائی صاحب ہم ان کا اور ایران کی حکومت کا اور ایران کی سیاسی قیادت کا جس نے اس پورے عرصے میں بڑی جرت مندانہ اور بڑی ایمانی قوت کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے انہوں نے بیان دیا ہے جمہ کشمیر کے حق میں بھارت اس پر بڑا تل ملایا لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت کی تل ملاہت جو ہے وہ بلکل غیر حقیقت پسند آنا ہے اس میں کوئی وزن نہیں ہے اور وہ ہمیشہ بھارت کی قیادت کا اور حکومت کا یہ مزاج ہے کہ جب بھی حق بات ان کے سامنے آ جاتی ہے وہ جب ان کے خلاف جاتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ بھئی بات سچی ہے نہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے خلاف ہے ہمارا ایکسپوجر ہو رہا ہے اس بات سے کہ ہم جمہ کشمیر میں ایک قابض کی حیثیت رکھتے ہیں اور جمہ کشمیر کو ہم نے ایک کالونی بنایا ہے تو اس پر سے کوئی پردہ نہیں اٹھانا چاہیے لیکن بہرحال دنیا میں ایسے لوگ ابھی موجود ہیں سب کا زمیر ابھی مرنی چکا ہے کہ وہ خاموش رہیں جب کسی قوم کا پیداشی اور بنیادی حق دبایا جا رہا ہو تو ہم ایران کی قیادت کو ایران کی حکومت کو اور خاص طور انہیں حقیقت پسندانہ پالسی اختیار کرتے ہوئے جمہ کشمیر کے مظلوم عوام کی مدد کی ہے اور ہم توقع رکھیں گے کہ ان کا سپورٹ جو ہے وہ آئندہ بھی جاری رہے گا جب تک جمہ کشمیر کے عوام بھارت کے بوجی تصورت سے آزادی حاصل نہ کریں اور پھر اوائی سی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ستاون مسلم ممالک ہیں ان کا کھل کر سپورٹ ہے جمہ کشمیر کے عوام کو اور وہ کھل کر کہتے ہیں کہ جمہ کشمیر کا مسئلہ ہے کہ خود ارادیت کی بنیاد پہ حل کیا جانا چاہیے اور ان کا یہ پیداشی حق ہے جس کو اتعلان نہیں جا سکتا زیادہ عرصے تک آپ دیکھ رہے ہیں ناروے کا بیان آیا ہے اسی طرح امریکہ نے بھی کہا ہے کہ جو مسئلہ ہے یہ لانگ سٹیننگ ڈسپیوٹ ہے اس کو حل کیا جانا چاہیے اور سب سے بڑی بات جو آپ کو نوٹ کرنی چاہیے کہ ریشیا نے سویٹ یونین